دیکھو بیٹا اس طریقے کے آپ کے پاس بہت سوال ملیں گے اور کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ سیکھ لیں گے یونی فارم لیڈر آف لینڈ ٹین میٹر ماس سکسٹین کیجی اس ریسٹنگ اگنس دا ورڈکل وار یہ سمجھئے یہ آپ کی ایک فلور ہو گئی اور یہ بیٹا آپ کی بال ہو گئی یعنی دیوال ہو گئی یہ جمین ہو گئی بیٹا یہ دیوال ہو گئی اور رنگ بدل دے آپ کی بنا دیتا ہوں میں یہ آپ کی سیڑی ہو گئی لیڈر ٹھیک کتنی لنبی ہے دس میٹر کی ہے یہ جو ہے آپ کی دس میٹر کی لنبی ہے تو یونی فارم لی ماس دسٹیبیوٹیڈ ہے سولہ کیجی کا ہے تو جائر سی بات ہے کہاں پہ ماس کنسٹریٹ ہوگا سینٹر پہ ہوگا اور سینٹر پہ ہوگا تو جائر سی بات ہے سولہ کیجی کا ہے تو سکسٹین جی کا فورس لگے گا ٹوورس سینٹر آف دا آرث دھرتی مات آپ نے اور کھیچیں گے یہ کتنا ہے بیٹا یہ یہ ٹین میٹر کی ہے دھیان رکھئے گا سب سے بڑی بات جو میں آپ کو اس سوال میں سکھاؤں گا کسی بھی پائنٹ کے کارل سٹارت نکالنا وہ سیکھ لو بیٹا آپ ہی آگے اور ہی سوال آئیں گے سب کو لے جاؤ گے اور دوسری بات دیکھیں یہ ورکل وال میکنگ تھٹی سیون ڈگری بیڈ ایٹ یہ جو دیوال ہے یہ وال ہے ورکل میں ہے جائر سی بات ہے فریجنٹل میں فلور ہوگی نمین ہوگی تو یہ ورکل سے تھٹی سیون ڈگری بنا رہا ہے بہت کام دے گا کیا کرکا بھائی صاحب ان الیکٹیشن ویٹ سکسٹی کیجی کلائم اپ لیڈر یہاں سے الیکٹیشن کو آپ نے جڑا دیا بھائی ساٹھ کلو کا کہاں تک پہنچ لیڈر کے پوائنٹ ایٹ فرام دہ لویس یعنی یہ لویس پوائنٹ ہے بیٹا یہاں سے وہ پہنچ گئے ہیں آٹھ میٹر کی دوری پہ اور کتے کلو کے ہیں سکسٹی کیجی کے یعنی ان کا جو فورت لگ رہا ہے سکسٹی جی کا ڈاؤن ٹورز دہ پت لگ رہا ہے یہ آپ کے الیکٹیشن صاحب ہے بتانا کیا کیا ہے what will be the normal force and force of friction on the ladder by the ground what is the minimum frictional force اب یہاں پہ ایک چیز اور سیکھ لیجئے آپ بہت کام دے گی جب بھی یہ ladder ہوگی تو یہ ایک vertical force لگائے گا ورڈ یہ ایک normal force لگائے گا nature of the physics ہے اس کو چاہے تو آپ r1 کہہ لیجئے وال جو ہے ایک normal reaction force لگائے گی ladder پہ اسی طرح جو جمین ہے floor ہے یہ بھی ایک normal reaction force لگائے گی جس کو آپ r2 کہہ سکتے ہیں یہ دو چیت دھیان رکھئے گا ہمیشہ ہوگا دھیان رکھئے گا normal ہوگا بس سوال میں بدل جائے گا بس آپ کو normal دیکھنا ہے یہ floor کا normal ہے اور یہ r1 جو ہے بٹا وہ دیوال کا normal ہے دیکھ رہا ہوگا پہلی بات یہ سیکھ لیجئے دوسری بات کیا کرنا ہے کہ بھائی ساب اگر یہ equilibrium میں ہے تو کیوں ہے کیونکہ یہ تو frictionless نہیں ہے نیچے ہی friction ہے وہ ہی آپ کو بتانا ہے تو جب یہ یہ گرے گی ادھر کی طرف تو یہ ادھر بھاگے گی تو frictional force کے در لگتا opposite to the direction up motion عوام تو گرے گی نہیں گرے گی یہاں لگے گا اور اتنی آپ کو معلوم ہے کہ friction force کس کے برابر ہو تا mu into normal force تو یہاں کا جو coefficient ہوگا اور normal friction force کا normal کیا مل ہے اگر یہ balance ہے تو اس کا دیکھ نہیں بٹا جتنا r1 لگ رہا وہ کس کے برابر ہوگا وہ frictional force کے برابر opposite direction میں تب ہی تو رکھے گئی جتنا ادھر لگ رہا ہے اتنا ادھر لگ رہا ہے تب balance ہو گیا اور جو frictional force ہوتا ہے وہ جانتے mu time of normal force اور یہاں پہ normal force کیا لگ رہا ہے r1 pilot دو step جو اگر آپ کو دیکھ گئے کہ دیوال بھی normal مارے گی floor بھی normal مارے گی ان کو دیکھ لیجئے جب یہ گرے گی تو ادھر بھاگ گئے گی ادھر کی طرح بھاگ گئے تو جائز سی بات ہے فرکشنل force opposite direction لگتا وو mu into normal force اور آپ نے balance کر لیا یہ ہو گیا number 2 دیکھ لیجئے r2 اوپر لگ رہا اور دیکھ سارا معاملہ equilibrium تو یہ کیا ہوگا ادھر ہوگا یعنی ہم نے بات کر لی کس کی ہوں یہ x axis force y axis normal ہوگا اگر کوئی equilibrium ہے x x x x y x 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 نیچے کون کون سے آرہے بیٹا 16 جی ladder کا weight plus electricians آپ کا weight تو اب سمسیا کیا ہے سمسیا ہے تین unknown ایک آپ کو r1 نکال نا ہے اور r2 نکال نا یہ دیکھیں گلتی ہو رہی یہ normal force ہے یہ normal force ہے r2 تو آپ کو کیا کیا نکال 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 r1 نکال r2 نکال نکال اور mu نکال نکال تین ان ورد اور ایک ویشن ہے دو تو ایک اور بنے گی اس کو آپ ایسے بنا لیجیے کہیں پائنٹ پکڑ لیجیے کوئی بھی ایک پائنٹ پکڑ لیجیے مالی یہ پائنٹ ہم لے لیا اب اس کے cross ہم نکال لیجیے تھوڑا سا رنگ بتل لیں پہن کا بس یہ اگر آپ کو آ گیا کسی کے point کے cross جتنے force لگ رہے ہیں اس کا tot نکال نکال آگیا تو کام بن جا گیا اب فوکس کیجئے 8.0 پہ دیکھئے سارا خیل یہ کہا ہے اتنا تو بتائی چل گیا کہ ایکس میں یہ لگ رہا تھا وائی میں یہ لگ رہ تھا بیلنس ہے تو براور ہو گیا 8.0 پکڑ لیجیے بس یہی سیکھنا اسی سے کام بن جائے گا آپ نے کہا سر یہ ایک force ادھر لگ رہا ہے سارے ادھر لگ جائیں گے آر ٹو کا کچھ ہو گا نہیں اسی پائنٹ پہ لگ آر ور آور جی رو تو یہ وائل ٹر ہو جائے گا ایک آپ کو یہ مل رہا ہے صحیح مل رہا یہ اپوزیٹ لگ رہا ہے ڈیو تو دو ادھر لگ رہے ہیں ایم رائی اور ایک ادھر لگ رہے جسی کی وجہ سے اپوزیٹ لگ سکتے ہیں او کے ری سکتے ہیں تو کیا ہوگا گا اس کو بڑھا دیں ڈاریک آر ون یہ آگیا آگیا کی نہیں آگیا اور پائنٹ سے پرپنڈکولر ڈسٹنس ہی امی رائی بھائی صاحب اگر آپ کو ایک اینجل معلوم اور ایک سائیڈ معلوم ہو تو ڈسٹنس تو بھٹا پھٹ پڑھا لیا یہی فائدہ ہے آپ کو ہمارے ویڈیو لیکچر دیکھ لے کا یہ چیز آپ کی پرپنڈکولر ڈسٹنس ہو گئی اور یہ برابر کس کے ہے اس کے ہے اور یہ تم دو منٹ میں نکال لوگی کتنا ہو جائے گا 10 base ہے تو cos 37 degree اب اتتا بھی سکھائیں ارے یار کر لیا ہوگا بیٹا ہم تو آپ سے مجھ لے رہے اب آئیے بھائی صاحب یہ تو ادھر گھمانے کا ہو گیا انٹی clockwise clockwise والے سارا کل سیکھ گئے تو تمہارا کام بن جائے گا اب جب تم یہاں پہ آئے یہ کتے پہ آدھے پہ یعنی کی پاس میٹر پہ center ویکٹر آپ کو چاہیے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ تک لگ رہا ہے تھوڑا سو بڑھا لیا ویکٹر ہے بڑھا لیا تو آپ کو کس distance کی آپ سکتا پڑھے گی اس کی پڑھے گی آپ کو معلوم ہے سر کہ یہ نائنٹی آرہ ہے یہ ہی تو انگل کا فائدہ ہوتا ہے یہ برابر کس کے ہو گیا پر پنڈ ٹھیٹا کہاں پہ ہے آدھے پہ ہے تو آپ نے کہ سر فائیب سائن تھرٹی سیون ڈگری کون سا فورس لگ رہا ہے سکسٹین جی کا بس یہ ہی لائن سیکھ نہیں ہے آپ کو یہ ہی بہت ایمپورٹنٹ ہے آگے پہنچ دیکھیں ادھر ہی لگ رہا ہے تو آپ نے کہ لیا پلس ہے یہ کہاں پہ لگ رہا ہے یہ آپ 8 میٹر پہ دیکھیں 8 میٹر 8 میٹر کو اس کو بڑھا لی گیا تو یہ فورس ویکٹر آگیا وہ کو دیکھیں یہ پر فنڈ کلر سکسٹی جی الیکٹری شنگ آگی بس سارے کام مان گئے آس آر ملتا نظر آر رہا تو یہاں دیکھیں 10 کاؤس 37 آپ جانتے ہی ہیں کیا جانتے ہیں کاؤس کا چھوٹا ہوتا تو زیادہ ہوتا ہے کاؤس 0 1 ہوتا 90 پہ 0 تس لی یہ زیادہ ہو گیا انٹو آر 1 برابر 5 انٹو تین بٹے پانچ انٹو سکسٹی جی آٹھ تین بٹے پانچ سکسٹین ہوگیا یہ سکسٹی جی بس نکل آیا آپ چاہے تھی پانچ 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 الا دی گیا اور کچھ الا پاؤ گیا نہیں الا پاؤ گیا چاہے چار بھی کرتے تو بھی نہیں ہوگا پانچ تھی آئی ہے چار سکتا بیسے آپ کام چار کو اس سے اڑھا لیجیے چار چک سولہ کر دیجیے چار دونائی آٹھ کر دیجیے پاؤ چار ای اب کی بار کر گیا اس لئے آر ون چھ دنائی بارہ یعنی بائی آلیس جی گنا کر دیا آٹو یہاں سے نکال لیں گے آٹو تو پہلے ہی نکال آیا تھا سکیدھے نکال آیا تھا 42 into 9.8 جب کیلکلیٹر سامنے ہو تو پھر 9.8 سے ہی کام چلائیے 9.8 41.1 ایم 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 رائٹ آیا ہے 41 کوششن چار سو بارہ ٹھیک ہے میو ٹو تو آپ کو یہی نکال آیا تھا یہ ہو گیا آٹو جی کرٹو سولہ اور یہ چھیتر جی ایم ایم رائٹ بیٹا چھے چھتر جی 9.8 سے گناہ کا دیجئے دس رکھتے سات سو ساٹھ سے تھوڑا کام ہونا چاہیے ہاں ہے سات سو پہتالیس ٹھیک ہے سیونٹی سکس گناہ 9.8 یہ ہو گیا سات سو پہتالیس اب کیا باقی رہ گیا تھا میو میو یہاں نکال لیجئے رنگ تھوڑا بدلنے بہت بن گیا آپ نے کہا سر ہم کو میو چاہیے میو بھی یہاں سے نکال آئے گا میو ایجی کل ٹو آر ون اپان آر ٹو یہ چار سو بہالیس ہے یہ سات سو پہتالیس ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے چار سو بارہ ڈیوائیڈ بائی سات سو پہتالیس اور یہ آرہا ہے جیرو پائنٹ فائی فائی تھری تو بیٹا بہت ایمپورٹنٹ ہے دو پائنٹ سٹیپ بان نارمل رییکشن فورس نکالیے فرکشن کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اوریجنٹل وہ ورکل کو برابر برابر کر لیجئے اور سب سے ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے کہ ٹارک ایک پائنٹ پکڑ کے وہاں سے سارے فورسوں کا ٹارک اگر آپ نکال لیں گے تو آگے دیکھے گا کتے سوال ایجی ہو جائیں گے